اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلغام بھی اب اس طرح کی وارداتوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے کلہ تعالیٰ میں ایسے کئی آشک معاشوق پکڑ جاتے ہیں دوسری طرف پولیس کا رویہ بھی ایک طرف آر رہتا ہے یہ تو ان نوجوانوں کی جرود کو داد دینا پڑتا ہے خیر کبھی معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے سے قانونی دائرے میں ہی کرنے کی کوشش کریں کئی جگہ پر مسلم اومن پروڈکشن فورم کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے بلغام اور اطراف میں بھی اس طرح کی مہیم کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے حال ہی میں بلغام میں حبلی کے لڑکی ہندو لڑکے کے ساتھ پکڑی جانے کی واردات پیش آئیں ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا مسلم نوجوانوں کے اس اقدام کی بھی سرانہ ہونی چاہیے لیکن مارل پولیسنگ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے ورنہ ان بازندل کے گنڈوں اور مسلم نوجوانوں میں فرق نہیں ہوگا خیر اور کرناٹک میں بھاچپا کی حکومت جا چکی ہے تو پولیس انتظامیاں کو بھی کانگریس کی حکومت ہونے کا احساس بھی دیلانا ضروری ہے ورنہ عموماً مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کرنے کی عادت سبھی کو ہوئی ہے آخر اس بڑتی وارداتوں کو روکنے کے لیے ہے محض مسجدوں میں پرچے پڑھنے سے یا یقعہ بیان کرنے سے حالات کابو میں نہیں آئیں گے اس کے لیے خود مسلم سماج کے خواتین کو ہی پیش پیش آنے کی ضرورت ہے مسلمانوں میں بھی محیلہ سنگ بنانے کی ضرورت ہے جس میں پڑھے لکھے لڑکیاں شاملو دگر کانونی کاموں کو مرد حضرات انجام دے گے اب ان تمام معاملات کو بڑے ہی سنجیدگی سے لینے اور فاؤنی عمل کرنے کی ضرورت ہے ساتھ میں ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو اس میں بھی اپنا مفات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گھر کو جوڑنے سے جیدہ گھروں کو توڑنے والی کچھ سنگھڑن یہاں پر سرگرم ہے خیر گھروں کے ساتھ تعلقات اور لڑکیوں کو کیسے فسائے جائے اس پر کئی ہندو تو تنظیمیں زور دے رہے ہیں آخر ان مسلم لڑکیوں پر تاجوب ہوتا ہے اتنا سب کچھ بیداری مہم چلانے کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ ماملے روزانہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اب بات موبائل والیدین کو دوش دینے سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں اگر سچ بات کہی جا ہے تو ماملے گھر والوں کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں موبائل لڑکیوں کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے اب تو خود والیدین ہی دے رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ خود بھی موبائل پر گھنٹوں نظریں گڑائے رہتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ پردے والی نہیں رہتی اب جتنی بھی لڑکیاں پکڑی جا رہی ہیں اب تمام پر گوھر کرے لڑکیاں پردے میں ہی نظر آئیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام استیسی ترک رہتی ہیں یہ بے پردہ لڑکیاں پردے کے آڑ میں اس طرح کے کاموں کو انجام دیتی رہتی ہیں یہ پردے میں تو ہے لیکن ان کا دل، ذہن بے پردہ اور فہش ہو چکا ہے کالیج کے بہانے، کلاسز کے بہانے سب چل رہا ہے والیدین، گھر والے تب خوش میں آتے ہیں جب یہاں تو پکڑے جاتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں ویسے بھی کچھ مسلم خاندانوں پر تعلیم کا جن سوار ہو چکا ہے بہت ہی مشکل دور ہے اگر تعلیم سے روکنے کی کوشش کریں گے تو خود گناہ گر بھی ہوں گے لیکن کیا اس دور کی لڑکیوں میں خوف خدا ہے ایسا نہیں کہ بہت ساری لڑکیاں گھروں میں نماز بھی ادا کرتی ہیں آخر دینداری اور جاہلیت کا فرق کرنا ہی بہت مشکل ہو چکا ہے اسی لئے تو اسے دور فتن کہتے ہیں جس دور کی لڑکیوں کی ذہنیت آخر کس انتہا کی دلیل کے طور پر دیکھا جائے اب تو بار بار موبائل کی بات بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تمام ڈرامے سیریلز گھروں میں سب مل کر دیکھتے ہیں اور اس میں یہی سبق دیے جاتے ہیں کہ کیسے ناجہستہ لوکات کو قائم کرنا ہے اس کے مفت ٹوشن گھروں میں ٹی وی سیریلز کے ذریعہ حاصل ہو رہی ہے جب پہلے شروعات میں ٹی وی آیا تھا تو کئی طرح لوگوں نے کہا تھا کہ ٹی وی حرام ہے آج بھی کئی گھروں میں ٹی وی نہ ہونے کے بعد بطور فکر کچھ لوگ کرتے ہیں اب تو شاید ہی کوئی مکان ہوگا جہاں ایک تاکہ پور کے سیریلز نہیں دیکھے جاتے اور تمام سیریلز میں مہنگی گاڑیاں بڑے بنگلے قیمتی لباس اور اپنے شوہر کو چھوڑ پور غیر مردوں سے ناجاز تعلقات کے سبق سکھائے جاتے ہیں اب اس دور فتر میں کیا دیندار اور کیا جاہل سب ہی ایک ہی کشتی کے مسافر نظر آ رہے ہیں موبائل نے تو بیڑا گھرک کر دیا یہ الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کالیج جانے والی لڑکی یا جاپ کو جانے والی لڑکی سڑک پر چلتے ہوئے دیکھو گے تو فون پر ہی مسروف رہتی ہے جس اہلی کے ساتھ گپتگو کرتی ہوگی یہ الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود ایک طبقہ ہے جو معاشرے کی فلا بہبودی کی خاطر جد و جہت کر رہا ہے کئی ساری جگہ پر مکتب بھی چلائے جا رہے ہیں جہاں کوششیں کی جا رہے ہیں کہ اس طرح سے برائیوں سے لڑکیاں بچیں لہٰذا ضرورت ہے مسلم لڑکیاں خواتین جو واقعی خوف خدا رکھتی ہے پیش آئے اور معاشرے میں بڑھتی بے ہیائی کو روکنے کے لیے ان لڑکیوں کے کانسلنگ کرے جتنا آسان مسلم سماج اس معاملے کو لے رہا ہے یہ بھی ایک بے ہیسی کی ہی علامت کہہ سکتے ہیں مسجدوں سے آج بھی اس دور کے دہکتے موضوع پر بولنے کی حمد نہیں ہے آخر ہم سب کس بربادی کا انتظار کر رہے ہیں مسلم خواتین کی عزتوں تک کافیر پہنچ گیا لیکن آج بھی ہمارے مسجدوں سے خطبے حج عمرہ نماز پر ہی ہیں آخر کیا کریں گے ان تمام عجر و سواب کا جب گھر کی بیٹی ہی کافروں کے حوالی کیے جا رہے ہیں اور یہ آنکڑا معمولی نہیں ہے لاکھوں کے تائدات میں اب تک مرتد ہو چکی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے بھگوال آوٹ ریپ پر ویڈیوز بنائے ہیں تجرب لگتا ہے کہ شہر کے تمام علمی سیاسی ماہرین کو اس دہکتے موضوع پر لمحے فکر کرنے کا واقعی وقت نہیں ہے یا یہ موضوع تناہم نہیں ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اب کانگریس کے جیت کے جشن سے باہر آ کر جو جہاں کھڑا ہے وہاں بولنے کی ہمت جورت کریں اب جتنا مسلم سماج ڈرہا ہوا ہے شاید اتنا ڈر کسی اور معاشرے میں نظر نہیں آتا یہ سکرین پر یہ ویڈیو ابھی دیکھیں مسلم لڑکا ہندو لڑکی کے ساتھ پکڑے جانے پر کیا حال کیا جا رہا ہے کہنے کا مطلب جو سماج ویدار رہتا ہے وہ سماج کی تمام اچھائیاں اور برائیوں پر نظر رکھے ہوتا ہے ہمارا تو معامل آئیہ لگا ہے پہلے کبھی ہم بیانات سنا کرتے تھے اب تو جذبہ افروز بیانات کا قید پڑ چکا ہے شاید شہر میں ایک ہاتھ مجزید میں بیان ہوتا ہوگا کسی مسلم خاتون کے ڈپٹے کو چھونے سے جنگیں ہوا کرتی تھی ڈپٹے کو چھونے کی بات تو دور لاکھوں لڑکیوں کو ہی بھگوالہ ٹراب کے ذریعہ مرتد بنا جا رہا ہے جنگ تو دور حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی اب ڈری ہوئی کام کیا سماج کے تحفظ کے لیے کوشہ ہو سکتی ہے خیر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے ضرورت ہے کسی طرح سماج کی ان لڑکیوں کی عزتوں کو بچانے کا جس کا اعلان کھلے عام ہندو تو تنظیم کر رہی ہے اب تو اور بھی آگے بڑھ کر شادی شدہ خواتین بھی فیش اور یعنیت کے نوزد میں ملوث ہوتی جانے ہیں تمام کاموں کو آگے پیچھے کر جماعت کو تشکیل کیا جائے ورنہ یہ آگ تمام گھروں کو اپنی چھپیٹ میں لے لگی اور بھی اس معاشرہ اسے بھی اس دور کی ترقی سمجھنے کو اور گیروں کے ساتھ بھاگنے کو بھی فقر نہ سمجھے گا کیونکہ ویسے بھی بجرنگدل رسس بی اچ پی رام سینہ کا ڈر دلوں میں اندر تک پیوس ہو چکا ہے مسجدوں میں پھرکہ پرستانزیموں کی ساجیشوں پر خلقر بیانات کرے آخر کتنا ڈرنا ہے اور کس سے ڈرنا ہے بھارت کا سبیدان آج بھی زندہ ہے اور اسی ہی سبیدان کے دائرے میں رہتے ہیں ظلم زیادتی کا مقابلہ کرنا ہے صرف اللہ نے ہماری جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ میں ایک بار کے اشعار آج بھی ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ویسے تو گیروں کے ساتھ بھاگنے کے کئی سینکڑو ویڈیوز ہیں لیکن محض یہ دو ویڈیوز ہی دیکھیں کچھ لڑکیوں کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اچھے گھروں کی ہے آخر کیا پٹی پڑھائی جاتی ہوگی انہیں کیسے ان کے قریب اچھے گھروں کی لڑکیاں جاتی اور فستی ہیں دیر رات تک فیس بوک، ٹویٹر، انسٹا پر ایکٹیو رہنے والی پڑھلی کی لڑکیاں زیادہ متاثر ہوتی جارہی ہیں ان کے ہاتھ کی انگلیاں کیسے تیز میسے شٹائپ کرتی ہیں تھوڑا گھور کرے خیر علم اقبال نے کہا رہو میں وہاں لہو باقی نہیں ہے وہاں دل وہاں آرز باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے کیا وہ اس دور کی وہ پاکزہ عورتیں ہوں گی جو اپنے بچوں کو بنا وضو دودھ نہیں پلایا کرتی تب ہی تو جا کر معاشرے میں سراو دین ایو بھی ٹیپو سلطان پیدا ہوا کرتے تھے اور باطل طاقتوں کے رخ کو موٹ دیا کرتے تھے آج خواتینوں کو ہی ٹی وی سریل سے فرصت نہیں ظاہرے معاشرے میں کہاں سے مجاہدین پیدا ہوں گے اللہ کی ناراضگی سے بچو آج بھی وقت ہے تمہاری بربادی کے مشورے ہیں آسمانوں میں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی